السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت اپنے ملک میں پیش آنے والے دو اہم واقعات پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک تو واقعہ ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری کا ہے جتنے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے یہ ایک اور دلیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ تنترک ویوستہ ختم ہو چکی ہے آزادی رائے اظہار خیال کی آزادی فریڈم آف تھاٹ فریڈم آف ایکسپریشن یہ سب ختم ہو چکا ہے ایک زبردست ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ چل رہا ہے پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو اور تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے لوگوں سے مزید رہنمائی حاصل ہوگی یہ ایک امتحان و ایک آزمائش ہے جس میں اس وقت وہ مفتلا ہیں ہم سب دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد از جلد ان کی رہائی مقدر فرمائے اور باعزت طور پر وہ تمام الزامات سے بری ہوں یہ بات بھی ان کی بہت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کے موقع پر پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہونے والے مجمع کو خود سمالا اور اس سے گزارش کی کہ وہ لاؤن آرڈر کا مسئلہ نہ کھڑا ہونے دیں اور اس کے بعد عوام وہاں سے منتشر ہوئے صاف ظاہر ہے کہ کون ہے جو لاؤن آرڈر کو بگاڑ رہا ہے اور کون ہے جو لاؤن آرڈر کی حفاظت کی کوششیں کر رہا ہے دوسری دوسرا وہ واقعہ جس پر میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ جھار کھنڈ میں جو کچھ ہوا ہے اور اس سے پہلے بہار میں ہوا تھا ایک الیکٹر گورنمنٹ جھار کھنڈ میں جو اچھی اکثریت کے ساتھ منتخب ہو کر آئی تھی کس طرح ملک کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایک وزیرالہ کو گرفتار کیا گیا اور میری اب تک کی معلومات کی مطابق انتہائی جھوٹے الزام پر گرفتار کیا گیا اور پھر اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی بہار کے طرز پر ایک لوٹس آپریشن کا تجربہ وہاں بھی کیا گیا مگر میں مبارک بات دیتا ہوں جھار کھنڈ کے لوگوں کو اور اس پارٹی کے ممبران کو اپنے آدھیباسی بھائیوں اور بہنوں کو جنہوں نے اس پورے شلینتر کو اس سادش کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور وہ اپنی اصولوں کے ساتھ ڈٹے رہے پورے دیش کے آدھیباسیوں کو اب بالکل جاگ جانا چاہیے آدھیباسیوں کا غلط استعمال کیا گیا ایک طرف تو ان کو بنیادی ادھکاروں سے محروم کیا گیا نہ پڑھنے لکھنے کا حق نہ آگے بڑھنے کا حق انہیں تو کسی زمین سے اٹھنے نہیں دیا گیا ان کے بدن پر پورے کپڑے نہیں ہوتے ان کے پیروں میں چپل جوتے نہیں ہوتے اب آدھیباسی قوم جاگ رہی ہے میں تمام آدھیباسی بھائیوں و بہنوں کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ آپ ورسامونڈا کی طرح اس دیش کو دوبارہ آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور میں حیمن سورین کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ جیل سے نکل کر آئے اور اسمبلی کے سیشن میں انہوں نے بہت جرت مندانہ تقریر کی ان کے چہرے پر ان کے الفاظ میں کہیں بھی کسی خوف اور وغیوسی کی کوئی جلک دکھائی نہیں دے رہی تھی بہار میں جو کچھ ہوا وہ بھی وغیوسی کے خلاف ایک زبردست طاقت کا استعمال ہوا دھانجلی ہوئی ایک دھوکہ دیا گیا اور وغیوسی کو وغیوسی سے لڑائے گیا اور گویا اس وقت مرکزی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی اسٹیٹ میں اپوزیشن کی کوئی حکومت باقی نہ رہے تاکہ دو ہزار چوبیس میں اب چند مہینوں کے بعد جو لوگ سبا کا الیکشن ہونے والا ہے اس میں وہ جو چاہے افسران سے کروا سکے اس لیے بہار کے عوام کسی بھی مذہب اور ذات کے فرق کے بغیر بہار اور جھالکھن کے عوام اور پورے ملک کے عوام سے میری اپیل ہے کہ وہ آنے والے الیکشن کی اہمیت کو سمجھیں ابھی بھی ووٹر لسٹ کے اندراج کا کام جاری ہے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے جو لوگ بھی یہ میری بات سن رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ووٹوں کا اندراج کروائیں آپ اپنے اپنے محلے کے لوگوں کا اپنے قلوب جوار کے لوگوں کا ووٹر لسٹ میں اندراج کروائیں کریکشن کروائیں ایک بہت ہنگامی اور جنگی مہم کے طور پر اس خدمت کو انجام دیں اور کسی بھی فرق کے بغیر ہر بھارتی ناغرک کو ووٹر بننا ہے اس کا گیان اس کا علم اس کو حاصل ہونا چاہیے اور ابھی سے اس کی پلاننگ کریں کہ الیکشن کے دن میں ایک ایک بوت پر ایک ایک ووٹر کا ووٹ وہ پڑے وہ ووٹ جس کو دینا چاہے دے بغیر ہماری آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہر ووٹر بھارت کا ہر وہ شخص جو ووٹ دینے کا حق لگتا ہے وہ ووٹر بنے اور الیکشن پولنگ کے دن میں صبح صبح رہے جا کر وہ اپنے ووٹ اپنا ووٹ ڈالے میں انہی دو نوع باتوں کے لیے آپ کی خدمت میں حضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ اس پر ضرور توجہ کریں گے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے زمانے میں آدھیباسیوں اوبیسیز اور ملک کی جو مانیورٹیز ہیں ان سب کو سب کو مل جل کر اور اس ملک کے سمیدان کو اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے ایک بڑی مضبوط کوشش کرنی ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی ایسا مجھ کو یقین ہے آپ سب کو آپ کے مالک کے حوالے کرتا ہوں بہت بہت شکریہ خدا حافظ